اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے اور بھائیوں میں کرتے ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی استخارہ کروانا تو اس کے لئے آپ کو اجازت عام ہے آپ ہمارے چینل پر آکے تو اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں الحمدللہ جو بھی الحمدللہ آپ کے لئے بہتر ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اسی کے ساتھ آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے بہت نایاب آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر کے وظیفے جو ہیں آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لئے دوڑے دھوپ کرنے والا یعنی بھاگنے والا اس کی مدد کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کی مثال کے برابر ہے اس کا چھوٹا سمافوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب آپ کو کوئی ظاہر پریشان حال کسی کو بھی دیکھتے ہو اور آپ بھا کر اس کی مدد کرتے ہو اور اس کی تکلیف کو ختم کرتے ہو کسی بزرگ کی بھی تکلیف کو آپ ختم کرتے ہو تو آپ کو اس کا بہت زیادہ سواب ملتا ہے الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مدد کی تو آپ کو اس کا سواب نہیں ملا آپ کو اس کا سواب ضرور ملتا ہے اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں دو منٹ میں آپ جس سے پیار کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا پیارا ہم سے ناراض نہ ہو اور وہ ہم سے بولنے لگ پڑے ہمارے کتنی بھی دور ہے ایک میں نے وظیفہ سینڈ کیا تھا تو وہ لوگوں کو بہت پسند آیا اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ یہاں سمندر پار ہو یا ملک سے باہر ہو تو کچھ بھی ہو اللہ کا کلام ہر جگہ جاتا ہے اللہ کے کلام کی بہت بڑی طاقت ہے اگر آپ یہ عمل کسی دشمن کے لئے بھی پڑھیں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کے نام کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کی بات ماننے اگر کوئی شادی کے لئے کرنا ہے مطلب کہ کسی کی شادی ہونے والی ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ یہ وظیفہ کریں تو دیکھئے گا میں گرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایسا لاجوہ وظیفہ ہے اس کے بہت فائد ہیں اور وہ مان جائیں گے اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو الحمدللہ شریعت کے لحاظ سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے گھر رشتہ بھی لائیں گے اور مانیں گے بھی اب آپ نے صرف اور صرف کرنا کیا ہے اگر آپ میں آپ کو دو آج طریقے بتاؤں گی کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو تیل بنانے کا بتایا تھا اور ایک مینے اتر بنانے کا بتایا تھا وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے میں اس ویڈیو میں آپ کو تیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ جو اپنی پیاروں کو آپ کی طرف کھینج کے لانے مانا جو آئل ہے جو آپ چہرے پہ لگا سکتے ہیں وہ کیسے آپ بنائیں گے حواتین حضرات تو یہ ہے کہ بہنی جو ہیں وہ ہائے وقت ماشاءاللہ وہ اپنی سکین کے لیے جو ہے کریم وغیرہ استعمال کرتی ہیں کریم سے مجھے یاد آگیا کہ انشاءاللہ آپ کی جتنی ریکویسٹ ہم سے مطلب ہے کی جا رہی ہے تو کہ آپ ہمیں سکین کے لیے بھی ہمیں جو ہے بتایا کریں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کسی ڈاکٹر سے پہلے میں بات کرنوں اگر وہ مجھے اپنی ٹپس ہوئی رہا بہتر جو آپ کے لیے ہے وہ دیتی ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ ٹپس بھی شیئر کر دیا جائے کرے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے اب تیل جو انسا ہے وہ آپ زیتون کا لے لیں یا پھر بادام کا تیل لیں بادام کا تیل لے لیں یا زیتون کا دو تیل میں سے ایک آپ نے لینا ہے گری کا تیل بھی خواتین استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے پہ تو گری کا تیل لے لیں یہ تین تیل چلیں آپ لے لیں اب آپ نے پڑھنا کیا ہے یا ودودو عشاء کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ پڑھ کر آپ نے تیل کے اوپر دم کر لینا ہے اول آخر تین مرتبہ دروشیف یا گیارہ مرتبہ دروشیف آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اس عمل کو اس تیل کو گیارہ دن تک اگر آپ کرتے ہیں دم کرتے ہیں تو ایک یہ ایسا نیاب آپ کے لیے بن جاتا ہے کیا آپ کی سوچ ہے اور اگر آپ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر آپ مطلب کہ گیارہ دن تک اس کی ماشاءاللہ پڑھائی کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت نیاب ہے آپ جمعہ رات والے دن سے اس عمل کو شروع کریں گے یہ عمل کسی بھی شخص کے دل میں آپ کی طرح محبت کو چاہت کو چاہے وہ کتنا ہی آپ کا پیارہ ہے دور چلا گیا ہے یہاں نہیں ہے بہت دور ہے تو آپ اس کا نام لے کے یہ جو آئل ہے آپ نے تیار کرنا ہے ساتھ میں دعا مانگنی ہے آپ نے بس جب یہ تیار ہو جائے تین دن اگر آپ نے کرنا ہے تین دن کریں سات دن کریں یا پھر گیارہ دن کریں اس عمل کو اللہ سے یہ آئل جو ہے آپ اپنے پاس رکھ لیں اگر تو وہ آپ کو مطلب کہ ملتا ہے یا آپ مطلب کہ آپ کے آس پاس ہی ہے تو پھر آپ نے روزانہ دو کترے آپ نے ڈرابس لے لینے ہیں وہ آپ نے ہاتھ پر ڈال کے اپنے چہرے پر لگانا شروع کر دینا چہرے کے اوپر آپ کا جیسے جیسے آئل لگے گا ٹھیک ہے اتنی ہی اس کو اس کے چہرے پر جلن ہوا کرے گی اتنی ہی اس کو آپ کی تڑپ محسوس ہوا کرے گی یہ ایسا نیاب آئل ہے یہ ایسا آئل جنسہ میں نے آپ کو تیار کرنا بتایا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جس حصے پر بھی آپ لگا ہوگے ہاتھ پر بازو پر چہرے پر گردن اس کو اتنی جلن محسوس ہوگی اور اس جلن سے یہ بس ہوگا کہ وہ آپ آپ تک اس کی جو ہے تڑپ کو وہ ایسے بلند کر دے گا آپ کی تڑپ اس کو اتنی محسوس ہوگی طلب محسوس ہوگی تو وہ فوراں آپ کی طرف رجوع کر لے گا بہت پیارا وظیفہ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا آئل تیار کریں اپنی پیاروں کے لئے فائرز کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے جس کو آپ بلانا چاہتے ہو چاہتے ہو اچانک ہی وہ آ جاتا ہے تو تب بھی آپ یہ لگا سکتے ہو تو اور زیادہ اچھا ہے اگر وہ دور ہے تو تب بھی روزانہ لگایا کریں تو دیکھئے گا اس کو کتنی جلن اپنی سکین کے اپر ایسے اس کو لگے گا جیسے پتہ نہیں اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے ایسی آگ سی لگا کرے گی آپ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ الحمدللہ وہ آپ کو بچین ہو کے 21 نیدو 40 زن کے اندر اندر آپ سے رابطہ شروع کر دے گا انشاءاللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اسی کے ساتھ یہ بہن اجازت چاہتی ہے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے پاس تشریف لاسکتے ہیں انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعوہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ قدم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے استخارہ کروائیں اور